موسیقی موسیقی دوستو خدا ہم کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہو اس کی بارگاہ میں حاضر اور خدا کے خادم پادی سلمان یوسف کا سلام آپ سب لوگوں کے خدمت میں اور میں آپ سب لوگوں کو نانے بکا میں خوشاندید کہتا ہوں اس ایمان اور محبت کے ساتھ کہ یقین ہے نا آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں خدا ہم نے آپ کو برکت دے اور اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے آئیے اپنے سنوں کو خدا ہم کی حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس کے نام میں امین جلالی اسمانی باپ تیرا شکر تیرے نام کی تعریف و تیری حمد ہو کہ تُو تمام تر حمد و تعریف کے لائق ہے اور خدا ہم دیکھ ہم تیرے حضور میں آزر تاکہ تجھے عزت و جلال دیں اور اپنے دن کا آغاز تیرے پاک اور پویتہ نام کے وسیلے سے کریں اپنے قبولیت کی نگاہ کو ہم سبوں پر ظاہر کیے رکھنا خدا و انیسو کے نام میں امین دوستو خدا ہم کی تعریف اور اس کی شکر گزاری ہے اور خدا ہم کے نام کو عزت و جلال ہے اور آپ سب لوگوں سے گزاری شہر جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیووشن کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے وسیلے سے خدا ہم کے پاک اور خوبصورت کلام کو سن سکیں اور آئیے ہم خدا ہم کی تعریف اور اس کی ستائش میں اپنی آوازوں کو بلند کریں اور آج بڑا ہمیں خوبصورت گیت ہے ساتھ مل کر خدا ہم کے نام کو مباری کہیں گے قوائر آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود اور خدا ہم کی تعریف کریں گے اور اپنے دن کا آغاز اس کے پاک اور خوبصورت کلام اور اس کے نام کی ستائش کے وسیلے سے کرتے ہوئے تیرا سولی اٹھا کر چلنا ہمیں یاد رہے گا تیرا سولی اٹھا کر چلنا ہمیں یاد رہے گا تیرا سولی اٹھا کر چلنا تیرا سولی اٹھا کر چلنا کئی لگڑے پودے چلائے تازر کو تازر کو تازر کو زندہ کرنا موسیقا تیرا خمال بیڑے پودے چلنا تیرا سولی اٹھا کر چلنا ہمیں یاد رہے گا تیرے کھون کی مودے ٹک کی ہے تیرے پیار کی پیرنے بھکی ہے تیرے کھون کی مودے ٹک کی ہے تیرے پیار کی پیرنے بھکی ہے سوڑی پہ سوڑی پہ سوڑی پہ میرا کرنا سوڑی پہ میرا کرنا ہمیں یاد خرینا میرا دینہ اور اس ملنا میرا دینہ اور اس ملنا ہمیں یاد خرینا میرا سوڑی پہ راکے چلنا دوستو خدم کی تعریف اور شکر گزاری ہے اس خوبصورت گیت کے لیے کیونکہ یہی وہ سلیب ہے جس کی یادگاری میں ہم نے یہ گیت گایا تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا اور بے شک یہی وہ سلیب ہے جس کے وسیلے سے ہمارے ایمان اور ہماری نجات کا انتظام ہو سکا خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں اور آئیے وقت ہے کہ ہم خدا ہم کے بزرگ کلام کی تلاوت کو سنیں اور آج ہمارے ساتھ ہماری بڑی محترم بہن ربینہ یاکوب موجود ہیں اور آج ہم اپنی بہن کے وسیلے سے خدا ہم کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں آئیں خدا ہم کے پاک کلام میں سے پڑھیں گلیتیوں کی کتاب چھٹا باب اس کی چودویں آیت لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا ہم ییسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے خدا ہم کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو آمین اور آئیے اپنے سروں کو خدا ہم کے حضور جھکائیں اور دعا کریں مقدس آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجال آتے ہیں کہ خدا ہم تو حقیقت میں حکمت اور دنائی کا سرچشمہ ہے اور خدا عظیم اپنے حکمت اور دنائی سے ہم سب ہم کو سیر کر تاکہ تیرے پاک کلام پر گوھر کرتے ہوئے خدا ہم تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں یسو کے پرفضل نام کے وسیلے سے آمین آمین خدا ہم کی تعریف ہو اور دوستو ابھی ہم نے مقدس پالوس رسول کے گلتیوں کی کلیسیا کے نام تحریر کیے گئے خط کے چھٹے باپ کی چودویں آیت کو سنا خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یعنی اپنے مسیح کی سلیم کے مقدس پالوس رسول کا یہ کہنا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی میننگ فل ہے بہت پرزور پیغام ہے اس میں اور اگر آج میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ ہماری نجات کی اساس یا ہماری نجات کی بیس کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اس لئے ہم نجاتی آفتہ ہیں ہم ہر روز خدا ان کے حضور چھکتے اور دعا کرتے ہیں اس لئے ہم نجاتی آفتہ ہیں ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں ہم ہر اتوار کو اور ہر جمعہ اور جس دن بھی چرچ میں عبادت کے لیے کال کی جاتی ہے ہم چرچ بھی بقائدگی کے ساتھ جاتے ہیں ہم خدا ان کے حضور اپنے دعیقی اور حدیعہ نظرانے بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم پاک بھاس لوگ ہیں یا ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو انتہائی پاکیزہ ہے جو خداون کے منظور نظر ہے اور خداون ایسی زندگیوں کو پیار کرتا ہے اس لئے ہم نجاتی آفتہ ہیں تو دوستو میرا خیال ہے کہ میرا جواب ہوگا کہ نو ایک بڑا انکار بگ نو کیونکہ یہ سب چیزیں مل کر بھی ہمیں نجات کے دروازوں میں داخل نہیں کر سکتی کیونکہ یاد رکھئے کہ خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا مقدس پولوس رسول ہی اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے عمال گندی دھجیوں کی مانند ہیں اور یہ عمال کبھی بھی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتے یہ عمال کبھی بھی ہمیں حقیقت میں نجات یافتہ قرار نہیں دے سکتے تو پھر ہماری نجات کہاں ہے پھر ہماری نجات کا انتظام کیسے ہو گیا پھر ہم خود کو نجات یافتہ کیسے ڈیکلیئر کر لیتے ہیں تو دوستو ہماری نجات کا حقیقی انتظام جو ہے وہ خداون یسو مسیح کے مسلوب ہونے کے وسیلے سے عمل میں آتا ہے خداون یسو مسیح کی سلیب جس پر اس کو کھینچ دیا گیا کیونکہ یاد رکھیں کہ بنی نو انسان اور انسانیت کی تمام تاریخ جب گناہ میں گری ہوئی تھی اور گناہ سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو این موقع پر خداون یسو مسیح ہمارے لیے موئے وہ ہمارے لیے زمین پر آئے اور باپ کے فرما بردار رہتے ہوئے ہمارے کفارے کا انتظام اس طور سے کیا کہ اپنی جان دینے کو خود سلیب کندھوں پر اٹھائے کلوری کے پہاڑ تک چلے گئے اور وہاں سلیب پر قربان ہوئے اور دوستو ہم بات جانتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے اگر آپ اہدیتی کا متعلق کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب برینوں انسان اپنے گناہ سے وقتی اور عارضی رہائی چاہتا تھا تو اس کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ جانوروں کی قربانیاں تھے جانوروں کا لہوب آئے تاکہ انس کے گناہ جو ہیں وہ کسی حد تک کور کر دیے جائیں اس کے گناہ دھام دیے جائیں اور دھام پہ جانے میں اور مٹائے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے گناہ اہدیتی میں جانوروں کی قربانیوں کے وساطت سے دھام پہ جاتے تھے مٹائے نہیں جاتے تھے تو بھی چونکہ یہ گناہ آرزی تھے چونکہ یہ معافی آرزی تھی اس لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دوستو ان گناہوں کا مٹائے جانا پرمننٹ نہیں تھا چنانچہ خداون یہ سمسی اس زمین پر ظاہر ہوئے اور اپنی جان سلیب پر قربان کر کے ایک ہی دفعہ اپنا بیش قیمتی لہو بہا کر ہمارے گناہوں کی رہائی اور گناہوں کے کفارے پر اپنے پاک خون سے مہر سبت کر دی تاکہ اس پر ایمان لانے والا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے پریزدالور اور میرے دوستو آج ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات پر غور کریں کہ جس طرح سے ہم خداون کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خداون کے کلام کے حوالے سے ہمیں کیا بات دکھائی دیتی ہے کہ خداون کے کلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے یہ جانا ہے آج تک کہ خداون یہ سلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوئے تو کیا کہانی ختم ہو گئی نو ہرگز نہیں بلکہ وہ تیسے دن مردم اسے جی اٹھا موت اور قبر پر فاتح ٹھہرا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا اور باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے پھر آنے والا ہے رسولوں کے قیدے میں ہم پڑھتے ہیں اور میرے بھائی میری بہن یہی وہ اٹریبیوٹس ہیں وہی یہی وہ خصوصیات ہیں جو مسیح خداون کو تمام دیگر روحانی اور مذہبی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے چنانچہ ان ساری باتوں میں ان سارے دلائل اور ساری گفتگو میں ہم نے حاصل کیا کیا کہ سورس کیا بنا ہماری نجات کا مسیح کی سلیبی موت اور آج اگر ہم اپنے عمال پر تکیہ کرتے ہیں اگر اپنے عمال پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے خدا ان کے سامنے آتے ہیں تو ہماری حالت بھی اس فریسی سے قدر مختلف نہیں ہے کہ جو خدا کے گھر میں جا کر باوازے بلند یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا ان میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھتا ہوں اور اپنی دیئے کی برابر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بہت نیک پاک ہوں لیکن خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے کہ بابرکت کون ٹھہرا راسباز کون ٹھہرا وہ محصولیہ کہ جو اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے خالی کرتا اور رو رو کر چھاتی پیٹ پیٹ کر دعا کرتا ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر سکوں میرے دوستو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ آج ہمارے عمال اس لائق نہیں کہ ہم ان پر فخر کر سکیں یقین کیجئے کہ اگر فخر کرنا ہی ہے تو مقدس پولوس رسول کے ساتھ مل کر ہمیں بھی مسیح کی اس صلیب پر فخر کرنا ہے کہ جو مسیحت کا مرکز ہے اور جو مسیحت کی اساس ہے اور اگر آج اس صلیب پر ہمارا فخر نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ ہماری زندگیاں بیمانی ہیں آج اس صلیب کو چھپانے کا وقت نہیں آج مسیح کے نام کا اور اس کے اس بڑے نشان کا انکار کرنے کا وقت نہیں بلکہ اس صلیب کے پرچندلے بڑھتے اور ترقی کرتے جانے کا وقت ہے اور میرے بھائی میری بہن آئیے آج ہم اپنے آپ کو خداون کے حضور چھکائیں اور خداون سے منت کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور اپنے عمل یا اپنی نیکی پر فخر کروں سوائے اپنے خداون کی صلیب پر کیونکہ اگر خداون یہ مسیح صلیب پر قربان نہ ہوتے اگر وہ اپنی جان صلیب پر قربان نہ کرتے تو میرے دوستو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہنے کے قابل نہ ہوتے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہمارا فخر جو ہے وہ صرف اور صرف خداون یہ مسیح کی صلیب ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارے کا ایک اہم سورس بنی اور وہ صلیب کے جس پر میرے خداون نے اپنی جان دی پریز دا لور اور میرے دوستو آئیے اگر فخر کرنا ہی چاہتے ہیں تو مسیح کی قربانی پر کیجئے اگر فخر کرنا ہی چاہتے ہیں تو مسیح کی صلیب پر کیجئے اگر فخر کرنا ہی چاہتے ہیں تو مسیح کے پہتے ہوئے لہو پر کیجئے خداون آپ لوگوں کو برکت دے اور آئیے اپنے سروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خداون بزرگرہیم قادر مطلق میرے بان جلالی آسمانی باپ تیرا شکر تیرے نام کی تعریف اور تیری تمجید ہو کہ تُو رب عظیم اور قدوس ہے اور خداون تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ المسیح کے بیش بہا قیمتی لہو کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ممکن ہوا اس صلیب کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری نجات کا سبب بنی اور خداون تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں ہمیں یہ توفیق بکس کہ ہم صرف اور صرف اپنے مسیح خداون کی قربانی پر فخر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں خداون یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش پر نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سب چاہا کیونکہ بادشاہ ہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے قداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلیہ اور اس کا اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور بلخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین خداون کی تعریف اور اس کی حمد ہو اور دوستو مجھے جازت دیجئے آج کے لیے اتنا ہی اور خداون آپ سب لوگوں کو قصد کی برکت دے اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنے کومنٹس کے تروں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں خداون آپ کو برکت دے آمین